اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہ تبارک وطولہ نے سورة القصر میں بے شمار فضائل و درجات رکھے ہیں روزمرہ کی احراجات میں برکت کے لیے پڑھی جا سکتی ہے صحت سے صحت مشکل سے مشکل ترین کام میں بھی کامیابی حاصل ہو سکتی ہے اگر بے اولاد ہیں تو اولاد کی ہوائش کے لیے پڑھی جا سکتی ہے اولاد کے نیت ہونے معاشرے میں عزت پانے اور اعلیٰ مقام کے لیے بھی اس دعا کا ورد کیا جا سکتا ہے اپنی ہر جائز ہوائش کو منوانے کے لیے اس کا سہارہ لیا جا سکتا ہے اس کے اب وظیفہ کیا جا سکتا ہے انشاءاللہ عزوجل ہر قسم کی حیر و برکت ہوگی اللہ تعالی روحانی مرتبہ عطا فرماتا ہے گھر میں حیر و برکت عطا فرماتا ہے اولاد کو نیک و فرما بردار بناتا ہے محتاج کی محتاجی کو ہتم کر دیتا ہے اور معاشرے میں عزت اور احترام والی زندگی عطا فرماتا ہے لیکن اس کو پڑھنے کے لیے جگہ کا جسم کا پاک ہونا ضروری ہے باوضو ہونا ضروری ہے زیادہ کوشش کریں نماز پنجگانا کے بعد اس کا ورد کریں روزانہ تیس مرتبہ پڑھنے سے یہ تمام فضیلتیں حاصل ہوں گی انشاءاللہ زوجل اس کے علاوہ اگر کوئی عمر بار میں ایک ہزار دفعہ ایک ہزار دفعہ صورت القصر کو پڑھے گا تو حدا تعالیٰ اسے جنت میں داہل کریں گے اور عبے قصر نصیب کریں گے اس کے علاوہ صورت القصر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی صورت ہے اس صورت کو قرآن پاک میں بہت زیادہ فضیلت حاصل ہے جب کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتر کہنا شروع کا دیا لَحَوْ لَوَلَا قُوَةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلَيْجِ الْعَظِيمِ تو اس وقت صورت القصر کا نزول ہوا جس میں کفار کو ابتر کہا گیا تو اس لیے اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ دشمنوں کی دشمنی سے بچنے کے لیے دشمنوں کے شر سے شیطانی شر سے محفوظ رکھنے کے لیے بھی پڑھی جا سکتی ہے اللہ تبارک اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے جو میاں بیوی آپس میں محبت نہیں رکھتے میاں بیوی کی محبت بڑھانے کے لیے صورت قصر کو سارا دن کھلا پڑا جا سکتا ہے صورت قصر لا علاج بیماریوں کا آخری علاج ہے شیعاتین جنات کے لیے عجیب و غریب چیز ہے جو شر سے کسرت سے پڑے گا اس کی گریلوں زندگی میں برکات آئیں گی دشمنوں کی زبان بند ہوگی جنات سے چھکارہ ملے گا رزق میں برکت کے لیے رزانہ صورت قصر کو ایک سو انتیس بار پڑھ کر اپنی برکت والی ہتھیلی ور دم کرے پیسوں کی کبھی بھی کمی نہیں ہوگی انشاءاللہ اس کے علاوہ صورت قصر کا وظیفہ ایک سو انتیس بار بھی کیا جا سکتا ہے جس کی میں آل ریڈی ویڈیو بنا چکی ہوں آپ میرے چینل پر جا کر اس ویڈیو کا بھی وزر کر سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اپنے حبز و امان میں رکھیں ہمیں نیک عمل کرنے کی تفیق عطا فرمائے اور تفیق کے ساتھ ساتھ استقامت بھی عطا فرمائے وما علینا اللہ البلاغ المبین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ